تریفلا چورن کو آئیوروید میں مہا اوشدی پتایا گیا ہے اس توزدی کے نیامیت سیون سے پرتیگ ویکتی اپنا پیٹ سوست رکھ سکتا ہے وجن کو کم کر سکتا ہے اور ڈائیبٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اس اوشدی میں سینکڑو گن ہیں جس کے چلتے ہی سے مہا اوشدی پتایا گیا ہے اس کے نیامیت سیون سے ویکتی سینکڑو بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے آئیورویدیک چکتسک ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ تریفلا کو مہا سوست کا نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ یہ تین فلو سے مل کر بنتا ہے ہرڑ بہیڑا آمولا کو ملا کر اسے بنایا جاتا ہے اسے آپ اپنے گھر پر لاکر بھی تیار کر سکتے ہیں آپ ہرڑ بہیڑا آمولا کو برابر برابر ماترہ میں باریک پیس لے اس کا پاورڈر بنا لے اور کھانے کے بعد شبہ سامس کا استعمال شروع کرے جس سے آپ کا پیٹ پوری طرح سوست رہے گا واجن کم ہونے لگے گا اور ڈائیبوٹیز پوری طرح کنٹرول ہو جائے گی وہیں داتوں میں لگنے والے کیٹ کو بھی تریفلا پوری طرح سے ہٹا دیتا ہے وہیں انسان کے سریر میں واد کفدوش کی استدھی کو بھی ٹھیک کر رکھتا ہے جس سے پر ٹھیک ویکٹی عام تریفلا کے استعمال سے اپنے آپ کو سوست رکھ سکتا ہے وہیں آئیوں کو بڑھانے سے بھی یہ تریفلا شوراں رکھتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جس سے اسے مہا اوشتی کا نام دیا گیا ہے ہرڑ بہیڑا آمولا کو سو گرام ماترہ میں بازار سے خرید لیں اس کے بعد اس کا مشرن باریک کر پیس کر ایک کانچ کے ڈبے میں رکھ لیں کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کرنا شروع کرے ماتر ایک ہفتے میں ہی سریر پر اس کا فائدہ دکھائی دینے لگے گا اور یہ ہے شریر کو سوست کرنے کے ساتھ کا فیلاب دینے لگے گا آپ کا نام جانا چاہوں گا دکٹر راگوین سوڑی یہ تریفلا کے کیا کیا فائدہ ہیں دیکھیں تریفلا تریفلا کو آئیرویڈ کے اندر مہا اوشتی کا درجہ دیا گیا ہے تریفلا الگ الگ تین چیزوں سے ملن کے تریفلا بنا ہوگا ہے تین فلوں کو ملا کے یہ بنایا گیا ہے آمولا، ہرڑ اور وہیڑا جس کو سمان ماترہ میں لے کے اور اس کا چورن آپ بنا کے اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپیوگ کس چیز کے لیے ہیں اپیوگ اس کا بیوین بیماریوں میں کیا جا سکتا ہے ایسی ڈیٹی ڈیابیٹیز سوگر میں اور آپ کا پیٹ سے جڑ ہی بیماریاں ارثریٹیز میں موٹا پی کو یہ کم کرتا ہے دوسرا ہمارے ڈینٹل کیریج جو ہوتی ہیں داتوں میں کیڑا لگ جانا جس کو بولتے ہیں اس کو بھی روکتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا شریر بنا ہوا ہے وہ پنچ مابوتوں سے بنا ہے اور پنچ مابوت میں سے ہی ملکے ہمارا جو ہے بات پت اور کپ جس کو ایر بید بولتا ہے کہ سم ماترہ میں گریہ رہیں گے تو ہمارا شریر سوست رہے گا اس کو سمان ماترہ میں رکھنے کے لیے تیرفلے کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں بیماری سے بچاتا ہے آنکھوں کی بیماری سے بچاتا ہے پیٹ کی بیماری سے بچاتا ہے ہمیں سگر سے رکتا ہے اور ہماری آئیو کو بڑھنے سے رکتا ہے اس جیس کا رسائن کے روپ میں اب رسائن کیا ہے رسائن وہ اس نیاں ہیں آئیر بید کے اندر یا ماہو اس نیاں ہیں جو ہماری آئیو کو بڑھاتی ہیں اس کو ہم جو ہے ایک انٹی اکسیڈینٹ کے روپ میں اور ایک انٹاشیڈ کے روپ میں اور آج کل ہونے والی بیبین بیماریاں جو ہیں جو موسمی بیماریاں چلنی ہیں ان کو روکنے کے روپ میں ویٹامین سی سے برپوچ چکی عاملہ ہوتا ہے ہرڈ بیڑا میں اپنے اپنے الکولیڈز ہوتے ہیں جو پیٹ کی بیماریاں کو دور کرتے ہیں